ایک بار پھر سے روس نے یکرین کے ویسٹ میں بمباری تیز کر دی ہے تابر توڑ دھماکوں سے دہلا یکرین کا لفیو شہر لفیو شہر میں ایک ساتھ پانچ دھماکیں ہوئے ہیں روسی حملے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئے اس حملے میں اور آٹھ لوگ غائل بتا جا رہے ہیں لفیو کے میر نے لوگوں سے گھروں میں ہی چھپے رہنے کی انہیں ہدایت دی ہے جیتاونی دی ہے روس کے تابر توڑ مسائل حملوں سے یکرین کا شہر لفیو دہل اٹھا ہے یکرین کے اس پششمی شہر میں ایک کے بعد ایک کئی ویسفوٹ ہوئے اور پورا آسمان کالے دھویں سے بھر گیا یکرین کا دعویٰ ہے کہ لفیو پر پانچ شکتی شالی مسائلوں سے حملہ کیا گیا جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی لفیو کے میر نے لوگوں سے گھروں میں ہی رہنے کی سلا دی ہے یکرین میں روس کے حملے لگا تار جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے لیکن شہر در شہر بھاری تباہی مچانے کے بعد بھی روس کی سینہ ابھی تک یکرین کو جھکانے میں ناکام رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں روسی وار کی دھار اور وزتار دونوں بڑھ سکتے ہیں یکرین کی اتری اور پششمی حصے سے اپنی فوج لوٹ آنے کے بعد لوگی پر حملہ روس کی بدلی رڑ نیتی کا اشارہ مانا جا رہا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ روس کا یہ حملہ بتا رہا ہے کہ وہ کچھ علاقوں سے پیچھے بھیشک ہٹا ہے لیکن جہاں سے ہٹا ہے وہ علاقے اس کے ٹارگٹ سے باہر نہیں ہوئے ہیں اور وہیں یکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کے لیے نشانے پر نیٹو ملک نیٹو دیشوں کے بیس پر حملہ کر سکتا ہے رشیا یورپ میں کسی بیس پر روسی آرمی کر سکتی ہے اٹیک اس کی آشنگ کا بڑھتی جا رہی ہے یکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کے لیے نیٹو بیس پر اٹیک کیا جا سکتا ہے نیٹو بیس پر حملہ ہوتے ہی وشوید شروع ہونے کی آشنگ کا ہے جیسے جیسے یکرین پر آٹمی حملے کی ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے امریکہ اور نیٹو کا ایکشن تیز ہو رہا ہے نیٹو کے سدس سے دیشوں کے آسمان کی حفاظت کے لیے سیوک چینا کے فائٹر پرینس ایلرٹ موڈ پر ہیں جنگ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ان کی سنکھیا بڑھا کر دو سو کر دی گئی ہے جو چوبی سو گھنٹے گشت لگا رہی ہیں امریکہ کو لگ رہا ہے کہ روس کی جنگ کی زد یود کا دائرہ بڑھا سکتی ہے اور یورپ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر سکتی ہے دراصل یکرین کے راشبتی جیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ روس ان کے ملک پر آٹمی حملے کی تیاری میں ہے جیلنسکی نے اس کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈلائن بھی دی تھی اس ڈیڈلائن کو پورا ہونے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں ادھر یوکرین کو ہتیار سپلائے کر رہے ناٹو کے مکھیا امریکہ سے بھی روس کی تناتنی چرم پر ہے روس اسے انجام بھگتنے کی دھمکی پہلے ہی دے چکا ہے امریکہ پر اس کا کوئی اثر فلال نظر نہیں آ رہا لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہ روس نے دھمکی پر عمل کر دیا تو حالات بھائیوے ہو سکتے ہیں